اچھے میں اسی پر تھوڑا بات کرنا چاہوں گا سچی راتنا کے بارے میں ہالیلویہ ہالیلویہ سچی راتنا کیا ہے سب سے پہلا شب جو راتنا تھا لیا گیا وہ تب لیا گیا جو ابراہم تھا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا تھا اور جب وہ اپنے اس نے دیکھا ابراہم کو خدا نے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو لے کر جا اور اس کی قربانی دے اور اس کے بعد ابراہم نے کیا کیا اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے لیا اور اس پہاڑ پر چلا گیا جہاں پر وہ کیا کرنے جا رہا تھا اپنے بیٹے کو ملیدان کرنے چاہتا ٹھیک ہے بھانس جسے گے اس بات کو پربو ابراہم کو کہہ رہا ہے کہ ابراہم کہ تیرا بیٹا ازحاق اکلوتا بیٹا ازحاق جسے تو پریم کرتا اس کو قربان کرتا ٹھیک ہے اس کو بتا رہا ہے کہ ابراہم تیرا ایک بیٹا ہے ازحاق ٹھیک ہے اگر سوچا جا ابراہم کو پتا ہے کہ اس کا بیٹا ہے آئیزاق ٹھیک ہے اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے کہ ابراہم جو تیرا بیٹا آئیزاق ہے جو تیرا ایک لوتا بیٹا ہے اور ابراہم کو یہ بھی بتا ہے کہ اس کا لوتا بیٹا ہے اینیل اس کا دوسرا بیٹا تھا لیکن اس کو بتا رہا ہے کہ ہاں اس کے بیٹا ہے اور اس کے بعد ابراہم کو خدا کہہ رہا ہے کہ جسے تو پیار کرتا ہے اور برہاں کو پتا ہے کہ ہاں میں اس سے پیار کرتا ہوں اور اس کو بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تیرے ساتھ ایسا ہونے جا رہا ہے لیکن پھر بھی ترہ بچہ بچ جائے گا لیکن جب میں اپنی کلوتے بیٹے کو پیچھوں گا جس کا نام یشی مسیح اس کو وہ پچھنے پائے گا اس نیم نے کو قربان ہو رہا ہے اور جب وہ اس کو وہاں پر لے کر جا رہا ہے پہاڑ کی طرف اور پہاڑ کی طرف جب اس پر لے کر جا رہا ہے اور اس کی جو سیوہ کہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ ابراہم کہاں جا رہا ہے تب ابراہم بولتا ہے کہ میں رات نہ کرنے چاہ رہا ہوں کیا کرنے چاہ رہا ہوں اور وہ کیسے رات نہ کر رہا تھا پر میر شکی آگیا تاری پر کے ساتھ ایک اوپیڈینس کے ساتھ جو اس کی اوپیڈینس تھی وہ اس کی رات نہ بن لی تھی جب آپ پہاڑ کی طرف جب آپ سوچتے ہیں کہ ہاں آپ سب ہی بھائی مل کر جب آپ نہ کرتے ہیں سب بہنیں مل کر یہاں پر رات نہ کرتے ہیں تو جو ہماری سب سے بڑی بات جو مریعا کیا کاریدہ ہے وہ خدا دلی اور آدھ ہوں بن جاتی ہے اینا